موسیقی 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 ہیں کہ پورا کا پورا کشمیر پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو یہ خلط ہے اسی لئے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سبق ملنا چاہیے سبق کس کو ملنا چاہیے ان لوگوں کو جو پتھر بازی کر رہے ہیں سبق ملنا چاہیے ان لوگوں کو جو برہان وانی کو اپنا آدرش مانتے ہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں سبق ملنا چاہیے ان لوگوں کو جو الگاہ وادی طاقتوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں پاکستان میں جن کے بچے پل رہے ہیں ویدیشوں میں جن کے بچے پل رہے ہیں اور کشمیر میں بیٹھ کر جو الگاوباد کا راہ گلاپ رہے ہیں ان لوگ کو سبق لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے کسی طریقے سے اپنے جو کھڑھل منصوبیں ان کو پورا کر بھی لیا تو ان کشمیریوں کا کیا حاشر ہوگا یہ تو آج دکھائی دے رہا ہے تو بجائے اس کے ان کو یہ مانگ شروع کر دینی شاہیے پاکستان کے قبضے والا جو کشمیر ہے اس کو ہندوستان میں ملا لیا جائے تاکہ ان کی جو زندگی بتر زندگی وہ بہتر ہو جس طریقے سے لوگتنطر ہم نے اپنے ہاں کشمیر میں قائم کیا ہے وہ یہاں بھی قائم کریں اور آگے جا کر تو ہم سب یہ چاہیں گے کہ کشمیر جو ہے وہ واپس سورگ کا جو ہمیں روپ دکھائی دیتا تھا دھرتی پر وہ دکھائی دینے لگے کشمیر کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ مگر اگر اس دھرتی پر کہیں بھی کوئی سورگ ہے تو وہ کشمیر ہے اور اس کشمیر میں اس طرح کے حالات دے کر ہمیں نشیط طور پر بہت برا لگتا ہے بہت درد ہوتا ہے تو اس درد کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں سے دیشوں کی سیاست کو راجنیتی کو بہت نکالا جائے جو دراصل کشمیر کی عوام ہے اس کی خوشحالی کی بات کی جائے اور جو بھڑکانے والی طاقتیں ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چلے جانے سے کشمیر کی سمجھ سے حل ہو جائے گی تو ان کو بھی اس ادھارن کو دیکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم جمہو کشمیر راجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیول کشمیر کا وہ حصہ نہیں ہے جو گھاٹی ہے گھاٹی کا حصہ تو 8% کے لگ بھا کے کیول جو باقی کا کشمیر ہے جمہو کشمیر ہے وہ بنائے جمہو سے وہ بنائے لدھاک سے یہاں سے کبھی کسی نے ملگاوات کی بانگ نہیں اٹھائی ہے تو گھاٹی کے ایک چھوٹے کشیتر میں لگاتار الگاوات کو پنپا کر لوگ اس سپنے کو کبھی پورا نہیں کر پائیں گے دراصل ہونا یہی چاہیے کہ جس کشمیر میں اب پاکستان ایک طرف تو آپ دیکھئے کہ کس طرح کا گروہدہ بھاس ہے کہ ہمارے یہاں پر گھاٹی میں پیسے دے کر لوگوں کو بھڑکا کر پاکستان کے جھنڈے فیرانے کی کوشش ہو رہی ہے دوسری طرف جو کشمیر کا حصہ پاکستان کے کبجے میں وہاں پر پاکستان کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں اور وہاں کے پردان منطری کے مرداباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں ان میں سے کیا سچ ہے یہ جنتہ کو خود سوچنا ہو ایسا نہیں لگتا کہ پیوکے کے آندولن کو بھارت سرکار کو سمرتھن دینا چاہیے دیکھیں یہاں پھر وہی والی بات ہے کہ ہم اس آندولن کا یا اس ویروت کو سمرتھن دینے کی بجائے بات تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارا حصہ ہے وہ ہماری زمین ہے چاہے کسی بھی سمجھوتے یا کسی بھی طریقے سے آپ بات کر لیں وہ ہماری زمین ہمیں واپس کر دیں اس کے بعد ان لوگوں کی جو خوشالی ہے وہ بھارت کی جمعہ داری ہوگی اور بھارت اس کے لئے پوری طرح سے تتر رہے گا بجائے اس کے کیا ہم کہنے کے کیونکہ ہم کسی طرح کے آندولن کا سمرتھن کریں گے تو ہم اسی پاکستان کے جیسے ہو جائیں گے جو دوسرے دیشوں میں ہونے والے آندولن کو اور الگاوات کو سمرتن دیتا ہے بڑھاوہ دیتا ہے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ آندولن ہو رہے ہیں یہ گلتیاں ہو رہی ہیں یہ خامیاں ہو رہی ہیں خرابی ہو رہی ہیں مطلب پاکستان نے جس طریقے سے اس پرانٹ کا سنچارن کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ویسے بھی وہ ہمارے حصہ ہے ہمارے حصے کا تشمیر ہے جس کو پاکستان نے کبجہ رکھا ہے وہ تب تک ہی پاکستان کے پاس ہے جب تک ہم اسے واپس نہیں لے لیتے اس سمیت تک بھی کم سے کم ہمارے دیش کے ناغریک ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے رکھنا ان کی خوشحالی کا خیال رکھنا یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو نہیں نیوارا ہے تو بھارت کو نشید طور پر پورزور طریقے سے وہاں ہمارے جو نیواری رہ رہے ہیں ان کے بارے میں مجبوطی سے بات کرنی چاہیے حالی میں ایک آتنگبادی پکڑا گیا ہے بہدر علی ارخ سیف اللہ اس نے کہا ہے کہ وہ لاہور کا رہنے والا ہے کیا اس سے پاکستان پر دواب بڑھے گا ایسے ہم کئی ادھاران دے چکے ہیں دیکھئے جو چھبیس گیارہ کا حملہ ہوا تھا اس کا جو سب سے بڑا پرمان پکڑا گیا تھا ابو ازمل کساب کے روپ میں اس کساب نے سب باتیں کہہ دی تھی کہ وہ پاکستان کا ہے اس کو وہاں پر ٹریننگ ملی اس کو ہم نے آخر کار یہاں پر فانسی دے دی لیکن پاکستان نے کبھی اپنے گناہ قبول نہیں کیا وہ الٹی سی دی باتیں کرتا ہمیں تبتھے نہیں ملے ہمیں ثبوت نہیں ملے اب یہ نئے ہیں ایک اور بڑا پرمان ہمارے سامنے آیا ہے جس میں پتہ لگا ہے کہ اس نے پوری طرح کیسے صاف کر دیا کہ مجھے ٹریننگ ملی میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور مجھے کشمیر میں الگا آباد کو بھڑکانے کے لئے کہا گیا تھا اور دوسری اور آتنگوادی گھجنائے کرنے کے لئے بھی پریریت کیا گیا تھا تو اسی میں سے اس نے آتنگوادی نے کہا بھی ہے کہ کساب کو بھی ہندی سکھانے کا کام اسی نے کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ساری تار آپس میں جڑ جاتے ہیں سارے لنکس آپس میں جڑ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے تتھیوں کے آدھار پر کہیں بھی کسی طریقے کی اس بات کا شک شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے پتھانکوٹ حملے میں بھی ان کا ہاتھ تھا یہ بھی ثابت ہوا ہے اب مجھے لگتا ہے کاغذی ثبوتوں یا ان زندہ ثبوتوں پر بات کرنے کے بجائے کیسے ہم پاکستان کا گھیرہ و انتراشتری منچوں پر اس طریقے سے کہیں امریکی سنسد میں کہا جا چکا ہے کہ پاکستان آتنگواد کو بڑھاوہ دینے والا ایک دیش ہے اس سب کے باوجود دنیا کی جو کوٹ نیتی ہے اس کی وجہ سے پاکستان اپنی چالوں میں کامیاب ہو رہا ہے اس کا سامنا بھارت کو بہت مجبوطی کے ساتھ ڈیت کر اور صحیح رن نیتی سے کرنا ہوگا تاکہ پاکستان ہاشیے پر جائے اس کی ان حرکتوں کا اس کو جواب ملے اور بھارت کی جو نیتیاں ہیں وہ سفل ہو دھنیوار جیدیب جی ہم چرچہ کر رہے تھے پیوکے میں پاکستان بیرو دھی آندولنگی اگلی بار پھر کسی نئے ویشے پر چرچہ کریں گے نمسکار